بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھی ہوا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جاریں گے کہ ہمارے پاس ایک خراب ایڈی ہے جو کہ اس کا چپ بے خراب ہے اور اس کا ایڈاپٹر بے خراب ہے اس کے دونوں چیزیں خراب ہے اور اس کو ہم پھر بھی چلانا چاہیں بیٹری پہ تو آج اس ویڈیو باپنے شروع سے اند تک دیکھنا ہے آپ اس کو کیسے بیٹری پہ کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی بار اوٹ پہ چلا سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے جب ہمارا ایڈی لائٹ کا چپ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں چپ ہم چینج کر کے اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں اور یا اگر اس میں ایڈاپٹر خراب ہو جائے تو ہم اس میں ایڈاپٹر ڈال کے اس کو دوبارہ سے آن کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کے دونوں چیزیں خراب ہو تو پھر ہم اس کو بیٹری پہ کیسے چلائیں گے اس ویڈیو کو شروع سے اگر اینڈ تک آپ دیکھو گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ نے سارے خراب ایڈی لائٹ کو بار اوٹ پہ کنورٹ کر سکو گے اگر آپ کے پاس ایک قویہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھئے گا تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ میرا پاس کچھ لائٹس ہیں اور اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے چک کر لیتا ہوں اور یہ اس کو میں نے اولڈر لگا لیا ہے ساکٹ میں تو یہ والا لائٹ ٹھیک ہے اور یہ والا خراب ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ دکھا دیتا ہوں تو اس کو جیسے میں کون لوگ لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کو میں نے ایک دپا ریپیر بھی کیا تھا اور اس کی ویڈیو کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو اگر آپ غور سے دیکھو گے تو یہ والا لائٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا چنچ ہے یہ میں نے اس میں چنچ کیا تھا اور اس والا لائٹ کے اوپر یہاں پہ کالا سا نشان ہے تو یہ کالا سا نشان جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ والا لائٹ اس میں جلا ہوا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ جلا ہوا لائٹ جب آپ اس کو ڈارک کرتے ہیں تو یہ واقعی لائٹیں بھی آن ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو ساکٹ میں لگا لیا ہے اور یہ جو جلا ہوا لائٹ ہے اس کو میں ڈارک کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ڈارک کیا اور یہ سارے لائٹیں جو ہے ایک دپاپ لنگ ہو گئی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور لائٹ بھی اس میں جل گیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ اس میں ایک لائٹ ڈارک کرو گے تو اس میں اوٹس زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا لائٹ بھی اس میں جل جاتا ہے تو چلیئے ہم اس کو بار اوٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے یہ اس میں جو ایڈاکٹر لگا ہوا ہے یہ میں اسے کول لیتا ہوں تو یہ ایڈاکٹر میں نے اسے کول لیا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو اس کے اوپر پہلے بھی میں نے جو ویڈیو بنائے تھا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس میں پلس اور مینس کیسے معلوم کریں تو ہر سرکت کے اوپر سامنے لکھا ہوتا ہے یہ مینس ہے اور یہ پلس ہے تو یہ والے پوائنٹ اس میں اندر یہ لکیر آپ لوگوں کو ساب نظر آ رہی ہے یہ والا لیکیر جو ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس سیڈ والا مائنس ہے اور یہ والا اس پلس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ پلس ہے تو یہ سارے لائٹیں سیریز میں لگی ہے تو اس میں جو ہے ہم ایک لائٹ کا اوٹے چک کریں گے کہ اس کا کیا اوٹ ہے تو اس کے بعد ہم اتنے لائٹ جو ہے فیرلل میں لگا کہ اس کو ہم بار اوٹ پہ آرام سے آن کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ لوگوں کو ڈکہ ہے کہ اس کو بہت آساد طریقہ دکا دیتا ہوں پہلے کبھی Florian League up کے لکیر بنی ہوئے اسکو میں آپ لوگوں کو מرکر کے اوپر ایک د respectively تازہ کر کے دکا دیتا ہوتا کہ آپ لوگوں کو اعرام سے سمجھا جائیں ڈکھوں سے�ینٹ کو دیکھا ہے یہ والا پلس کا نشان ہے اور یہ 殺 کے ہった یہ بھی sal При пользовeur میں بات بات رہے اس کے ساتھ پر ادھر لگا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس طرح ادھر لگا ہوا اسے پھر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اسے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اسے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ اس میں لکیرے ہیں جو کہ اس چپ کے اندر کافر کی وائر سے بنی ہوئی ہے ہم اس کو پہلے پرکن کریں گے کہ اس میں ایک لائٹ کتنے وڑکا ہے اس کو پرلال میں کیسے لگائیں گے تو بلکوٹ سیمپل سا طریقہ ہے سب سے پہلے اس میں جو جلے ہوئے لائٹ ہے اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے تو یہ میں نے توڑ دیا ہے اور یہ والا بھی میں نے توڑ دیا ہے یہ دو لائٹیں اس میں خراب تھی تو اس کو میں پہلے ڈارک کر لیتا ہوں تو یہ جو دو جلے ہوئے لائٹ تھے اس کو میں نے ڈارک کر دیئے اور اب ہم نے سٹارٹ کر لائنا ہے ایک سائٹ سے تو یہ میرے پاس 12 اولڈ کا بیٹری تھا یہ بھی میں نے خود بنائے ہوا ہے تو اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ نے اس طرح کا بیٹری بنا سکتے ہیں اپنے پروچیکٹ میں استعمال کرنے کے لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 11.35 والٹ جا رہا ہے اور اب ہم نے اس میں کیسے معلوم کرنا ہے کہ ایک لائٹ کتنے والٹ کا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سیمپل سا ایک ٹرک فالو کرنا ہے یہ جو بیٹری کا نگیٹیو تار ہے اس کو آپ نے کسی اس طرح پتلے پچکس یا کسی چیز کے ساتھ اس طرح اٹیج کر دینا ہے اور یہ جو پازیٹیو تار ہے اس کو بھی آپ نے اس طرح کسی پتلے چیز کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے تو یہ ہمارا پازیٹیو ہو گیا اور یہ نگیٹیو ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جو نگیٹیو والا پوائنٹ ہے اس کی اوپر میں نے ایک پوائنٹ رکھ لیا ہے اور اب میں اس میں چھار لائٹیں جو ہے سیریز میں چک کروں گا اس میں اکثر جو لائٹیں ہوتی ہیں وہ چھار وٹ کی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں چھار سیریز میں چک کروں گا تو آپ نے ایک ایک نہیں چک کرنا اگر آپ ایک ایک چک کرو گے تو وہ سارے جریں گے کیونکہ وہ ایک لائٹ جو ہے وہ بارہ وٹ نہیں ہوتا یا چھ اوٹ ہوتا ہے یا چھار وٹ ہوتا ہے تو یہاں سے میں سیریز میں چھار چک کر لیتا ہوں تو یہ آن نہیں ہوتا پھر آپ نے تین چک کرنا ہے پھر بھی آن نہیں ہوتا پھر آپ نے دو چک کرنا ہے تو دو بہت اچھی طریقے سے جو ہے آن ہو چکے ہیں تو ہمیں ساب ساب پتا چل گیا کہ یہ ایک چھ اوٹ کا ہے اور دوسرا اچھی ونڈ کا ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے اس میں اندر جو کافر کا ویر بچا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے کٹیں گے اور ان سارے کو پھر لیل میں لگائیں گے تو یہ ہمارا بار ونڈ پر بہت اچھی طریقے سے ایک لو ہوگا تو چلیے میں اس کو جلدی جلدی سے کٹ لیتا ہوں تو اس کو کٹنے کے لیے بھی آپ نے سیمپل اس طرح کوئی تیز چیز لینا ہے اور اس میں یہ اندر جو لیکیر ہے اوپر جو مارکر کا لیکیر میں نے لگایا ہے یہ نہیں اس میں اندر کافر کا لہر بنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کٹ دینا ہے مکمل طور پر ایک دوسری سے الگ کر دینا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کٹ دیا ہے اور اب اس طرح یہ اور یہ دونوں کا اپس میں یہاں پہ میں اس کو کٹ لیتا ہوں تو دوستو سارے میں نے کٹ دی دو دو الگ ہو گئے ٹوٹر بارل آئٹے ہیں اور دو اس میں جلے ہوئے ہیں تو یہ سارے کٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کٹنے کے بعد آپ نے اس میں توڑے توڑے سی جگہ خالی کر دینے ہیں اس کے اوپر ٹانکیں لگانے کے لیے لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جگہ خالی کرنے کے بعد آپ نے میٹر پر چھک کر دینا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے سارے پوائنٹ لگا لیں اور بعد میں وہ شارٹ سرکٹ نکلے تو سب سے پہلے آپ نے جگہ خالی کرنے کے بعد آپ نے چھک کر دینا ہے تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے کہ آپ نے اس کو کیسے چھک کرنا ہے تو اس طرح کوئی تیس پیچکس لے لینا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اس میں تھوڑے سی جگہ خالی کر دی اس میں اندر کاپر کا پتری لگی ہوئی ہے اور اس طرح اس سیڈ سے بھی تھوڑا سا جگہ خالی کر دیا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے سب میں اس طرح جہاں پہ آپ نے کٹ لگایا ہے اس کے دونوں سیڈوں پہ آپ نے اس طرح تھوڑے تھوڑے سی ساپ کر دینا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ ٹانکیں لگا کے اور ان سب کو پھر علم میں آپ نے جوائنڈ کر دینا ہے تو دوستو سب میں میں نے نشان کر دیئے اور اب میں اس کے اوپر جلدی جلدی سے ٹانکیں رنگا کے پھر ٹیسٹ کرنے کا آپ لوگوں کو طریقہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں میں میٹر کو آپ نے اس جگہ پہ سیٹ کر دینا ہے تو جب آپ اس کو اپاس میں ملا ہوگے تو یہ بیپ کا آواز دے گا اب میں نے جہاں جہاں پہ یہ جگہ خالی کیے ہیں ان کو میں اپاس میں چک کروں گا کہیں یہ اپاس میں شاٹ تو نہیں ہے تو یہ والا یہ والا نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو سارے جو ہے الگ ہیں تو اب میں اس کے اوپر جلدی جلدی سے ٹانکیں لگا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو اب اس کے اوپر اس طرح انسولیٹڈ وائر جو ہے لگا کے اس کو جمپر کر دینا ہے تو اس کو جمپر کیسے کر دینا ہے یہاں پہ یہ والا جو تار آیا ہوا ہے یہ ہمارا منس تار ہے کیونکہ یہاں پہ یہ سامنے منشن بھی کیا ہوا ہے یہ منس تار ہے اور یہ پھر اس طرح آیا ہوا ہے تو یہ والا ان دو تاروں کا پلس ہوا ہے پلس ہو گیا تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوینڈ کر دینا ہے اس طرح پھر اس کو ہم نے اس طرح کے ساتھ جوینڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے سیدھا اس کو لے کے آکے اور اس پلس کے پوائنٹ کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے تو یہ سارے پر علم میں ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح جو مینس تار ہے مینس تار کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ دوسری سیڈ والے تار جوائنٹ کر دینا ہے یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر اس طرح یہ ہو گیا تو یہ ہم نے پھر مینس تار کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے تو پہلے میں اس کو جوائنٹ پھر کے پھر آپ لوگوں کو پورا کنیکشن لگانے کے بعد میں ابھی آپ لوگوں کو طریقہ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ ایک بلپ ہمارا چین وٹ ہے یہ تو یہ دو ہمارا بارہ وٹ ہو گئے تو جہاں پہ ہم نے کٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے جمپر کیسے کیا یہ والا طرح جو ہمارا منس آ رہا ہے یہاں پہ لگ رہا ہے پھر ان دونوں کے بیچ میں لگ رہا ہے تو یہ دو سیریز میں ہو گئے تو یہ والا فائنٹ اس کا پلس ہو گیا تو پھر یہاں پہ جب ہم نے کٹ لگایا تو دوسری لائٹ کا یہ مائنس ہو گیا تو یہ مائنس جو ہے ہم نے مائنس کے ساتھ لگایا اور یہ ہم نے پلس کے ساتھ لگایا تو اسی طرح ہم نے سارے دو سیریز میں لگا لگا کے اور آخری طرح ہم نے ان دونوں کے اپس میں لگا لیے تو یہ والا پلس ہے اور یہ مائنس ہے تو چلیئے میں ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو اس کا شارٹ چیک کر دیتا ہوں تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا میٹر کو آپ نے اس نشان پر لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اس پر لگا دینا ہے اور ایک اس پر لگا دینا ہے تو ان دونوں میں بالکل شارٹ نہیں ہے جب ہم اپس میں اس کو اس طرح لگائیں گے اگر اس میں کوئی شارٹ ہوا تو یہ اس طرح بھی بجائے گا تو اس میں کوئی شارٹ نہیں ہے تو چلیئے اب میں اس کو چیک کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بار آورٹ سے تو یہ والا ہمارا پلس ہے اور یہ والا مائنس ہے تو میں نے اس کو اس طرح مائنس سے اس کے اوپر رکھ لیا اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ بار اوڑ پر بہت زیادہ روشنی دے رہا ہے تو چلیے اب ہم اس کو اپنے بلاب میں اندر بند کر کے پھر دیکھتے ہیں تو یہ دو تارے میں نے اس میں لگا لی اور آپ سیمپرسہ جو ہے ہم نے اس کو اسی صرافے سے باہر کر دینا ہے تو اس طرح یہ پناپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے واپس لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس ڈی سی ویرنگ ہے اور ڈی سی ویرنگ لگے ہوئے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے اگر ڈی سی ویرنگ نہیں ہے تو آپ اس سے یہ تارے باہر کر کے اور آپ اس کو ڈارک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کپی ایک اثان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس بلکل خراب لائٹ ہے جس کا اڈاکٹر بھی خراب ہے اور جس کے لیڈی بھی جلی ہوئے ہیں تو آپ اس کو اس طرح بار اوڑ آرام سے بنا سکتے ہیں تو اس میں ہزیادہ سے زیادہ ایک دو لائٹیں آپ کی جلی ہوئی ہوئی تھے چلیئے اب میں اس کو دوبارہ سے آپ لوگ کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ سارے لائٹیں جو ہے وہ چھ ورڈ کی ہوتی ہے اس میں کچھ لائٹیں ہوتی ہے کہ وہ چھار ورڈ کی بھی ہوتی ہے اور کچھ تین ورڈ کی بھی ہوتی ہے تو آپ نے ہر ایک چپ میں چھار سیریز میں چک کر دینا ہے اور پھر اس سے ایک ایک مائنس کر کے چک کر دینا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی زیادہ روشنی ہے تو دوستو کیسے لگا اسے لیڈی لائٹ کا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ